بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک چاہ رہا ہے نارمل سب گروپس تو اس میں ہم اس سے پہلی ویڈیو کے اندر جاہا ہے وہ نارمل سب گروپس کو ڈیفائن کر چکے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ایک تھیورم جاہا ہے وہ پروف کیا امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو جاہا ہے وہ دیکھی ہوگی اب ہم جاہا ہے وہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ایک اور تھیورم ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایوری سب گروپ آف این ایبیلین گروپ ایس ایٹس نارمل سب گروپ یعنی کہ ایبیلین گروپ کا کوئی بھی سب گروپ لے لیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سب گروپ نارمل سب گروپ ہوتا ہے اب نارمل سب گروپ کی ڈیفنیشن ہم جاہا ہے وہ پروف کر کے آ چکے ہیں اور اس ڈیفنیشن کو بیسیکلی ہم کیا کریں گے پروف کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ابیلین گروپ کنسیڈر کرنا ہے اور اس کا سب گروپ کنسیڈر کریں گے تو ہم پروف کرتے ہیں یہ کیا ہے اچھا اس کا سب گروپ ہے اب اچھ کیوں کہ اس کا سب گروپ ہے تو یہ خود بھی گروپ ہوگا اور یہ ابیلین بھی ہوگا کیوں کہ جو سب گروپ ہوتا ہے ابیلین گروپ وہ خود بھی کیا ہوتا ہے ابیلین پراپٹی کو بے کرتا ہے یہ انہیریٹیڈ ہوتی ہے ابیلین پراپٹی ٹھیک ہے تو ہمیں پروف کرنا ہے کہ یہ نارمل سب گروپ ہے ہمیں کیا پروف کرنا ہے کہ یہ کیا ہے نارمل سب گروپ ہے فار اینی ایچ بیلانگز ٹو ایچ کوئی بھی ایلیمنٹ جو ایچ کو بیلانگ کرتا ہے ایچ بیلانگز ٹو جی یہ دیکھیں ایچ جی کا سب گروپ ہے تو جو ایلیمنٹ سب گروپ کو بیلانگ کرے گا وہ لازمی گروپ کو بیلانگ کرے گا ایچ جو ہے وہ جی کا کیا ہے سب گروپ ہے اس بنیاد پہ اچھا اب فار جی جی بیلانگز ٹو جی جی انورس آلسو بیلانگز ٹو جی اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی ایچ جی انورس ایلیمنٹ لیتے ہیں اب یہ جی ایچ جی انورس ایلیمنٹ اگر ایچ کو بیلانگ کرتا ہے تو ہم کہیں گے ایچ نارمل سب گروپ ہے اگر بیلانگ نہیں کرتا تو ہم کہیں گے ایچ نارمل سب گروپ نہیں ہے تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ جی ایچ جی انورس دیکھیں جی ایچ جی انورس ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کموٹیٹیو پراپٹی کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں کموٹیٹیو پراپٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا آرڈر چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم کیا کرتے ہیں اسے لکھتے ہیں جی جی انورس ایچ اور ساتھ ہی اسوسییٹیو پراپٹی کو جو ہے وہ یوز کریں تو بریکٹ ہمارے پاس یہ آ جائے گی جی جی انورس ایڈنٹی ایلیمنٹ آ جائے گا اور ایڈنٹی کو ایچ سے ملٹیپلائے کریں تو ایچ ہی آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جی ایچ جی انورس ہے یہ ایچ کے ایکل آ گیا تو یہ ایچ کیونکہ کیپٹل ایچ کو بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو دس امپلائیز دیٹھ جی ایچ جی انورس بلانگس تو ایچ ویچ شوز دیٹھ ویچ شوز دیٹھ ایچ ایز ای نارمل سب گروپ نارمل سب گروپ آف جی یہ کیا ہے ایچ جی کا نارمل سب گروپ ہے اور یہی ہمیں جو ہے وہ پروف کرنا تھا پروف کیا کرنا تھا کہ ایوری سب گروپ آف این ایبیلین گروپ ایز ایٹس نارمل سب گروپ ٹھیک ہے ایوری سب گروپ آف این ایبیلین گروپ ایز ایٹس نارمل سب گروپ دی سب گروپ ایچ آف ای گروپ جی ایز ای نارمل سب گروپ آف جی ایف اینڈ آنلی ایف ایف ایڈ آنلی ایف ایوری لیفٹ کو سیٹ آف ایچ ان جی ایز ای رائیٹ کو سیٹ آف ایچ ان جی یعنی کہ ہر لیفٹ کو سیٹ جو ہے وہ کس کے ایکل ہوتا ہے رائیٹ کو سیٹ کے ایکل ہے یہ ہم نے جو ہے وہ پروف کرنا ہے اور اگر یہ ایکل ہو تو ہم نے ایچ کو جاہے وہ نارمل سب گروپ جاہے وہ پروف کرنا ہے بہت سمپل سا جاہے وہ تھیورم ہے اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں پروف کے اندر ہم دونوں طرف سے جاہے وہ اس کو پروف کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ لیٹ کا لیتے ہیں کہ لیٹ ایچ بی اے نارمل سب گروپ آف جی لیٹ ایچ بی اے بی اے نارمل سب گروپ آف جی ایچ جو ہے وہ جی کا کیا ہے نارمل جو ہے وہ سب گروپ ہے ٹھیک ہے اگر یہ نارمل سب گروپ ہے تو فار اینی جی فار اینی جی بلانگز ٹو جی اب ہم ایک تھیورم جو ہے وہ پروف کر کے آئے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ جی ایچ جی انورس کس کے ایکل ہے that is equal to ایچ اس سے پہلے جو ہم نے تھیورم پروف کیا وہ کیا تھا کہ جی ایچ جی انورس is equal to ایچ ہم نے کیا پروف کرنا ہے ہمیں پروف یہ کرنا ہے کہ لافٹ کو سیٹس کس کے ایکل ہوتے ہیں رائٹ کو سیٹس کے ایکل ہوتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جی انورس ہے تو اگر ہم جو ہے وہ کیا کریں رائٹ سائیڈ سے جی سے ملٹی پلائے کر دیں رائٹ سائیڈ سے کیا کریں جی سے ملٹی پلائے کر دیں تو g h g inverse g is equal to h g اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا آجے گا that is the identity element e is equal to h g اب identity element multiply ہو کے یہ g h is equal to h g which shows that left coset یہ basically left coset of h in g ہے یہ right coset of h in g ہے which shows that which shows that left coset of h in g left coset of h in g is a right coset of h in g is a right coset of h in g اب ہم کیا کرتے ہیں conversely suppose کرتے ہیں no conversely suppose that no conversely suppose that every left coset of h in g every left coset of h in g is a right coset is a right coset of h in g that is g h is equal to h g اب ہم کیا کرتے ہیں اسے جو ہے وہ g inverse سے right سے multiply کر دیں تو g h g inverse is equal to h g g inverse اب یہ identity element آجے گا تو that is equal to h e is equal to h so g h g inverse is equal to h which shows that h is a normal subgroup of g which shows that h is a which shows that h is a normal subgroup of g یہ g کا کیا ہے normal subgroup ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ theorem تھا کہ subgroup of if h is a normal subgroup of g then all left cosets are equal to right cosets تو left cosets کس کے equal ہوتے ہیں right cosets کے equal ہوتے ہیں didn't mean they're where do yON 杯 when travel y y y y موسیقی